اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں ماہم زاہد ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولیٹن میں خوش آمدید سما کی طرف سے پاکستانیوں کو عید کا دن بہت بہت مبارک ہو آج ملک بھر میں مسلمان عید الفطر منا رہے ہیں مختلف شہروں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات تو ہوئے ہیں لیکن اس بار عید پچھلے سالوں کے نسبت انتہائی سادگی سے منائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کرونا کی پھیلی ہوئی وبا اور تیارہ حادثے میں شہادتیں ہیں ملک بھر کی مساجد میں آج تیارہ حادثے کے متاثرین کے لئے خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا ہے وزیراعظم عمران کان نے بھی اپیل کی کہ قوم روایت سے ہچ کر عید منائے کرونا وارس اور تیارہ حادثے کے متاثرین کے لئے دعا کی جائے عید پر سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھا جائے ساتھ ہی صدر مملکت آریف الوی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے بھی قوم کو عید کی مبارک بات دی جبکہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ عید شہدہ ڈاکٹرز اور نرسز کے نام کریں سوگوار فضا میں عید الفطر کی آمد صدر مملکت آرمی چیف سیاسی سماجی اور مذہبی رہنماوں کی عید سادگی سے منانے کے پیغامات صدر مملکت آریف الوی نے ٹوٹر پر لکھا کہ عید تیارہ حادثے کے شہدہ غریبوں ڈاکٹرز نرسز کرونا متاثرین کشمیریوں اسلاموفوبیا کا شکار بھارتی مسلمانوں فلسطینیوں اور مسلم مہاجرین کے نام کرتے ہیں آرمی چیف نے بھی قوم کو عید الفطر کی مبارک بات دی جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم آج کے چیلنگ جس پر قابو پانے کے لیے اللہ کی ہدایت اور برکت کی دعا کرتے ہیں چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے عید کرونا کے خلاف فرنٹ لائن سپاہیوں اور تیارہ حادثے کے شہدہ کے نام کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عید پیغام میں دعا کی کہ اپنے پیاروں سے جدہ ہونے والوں کو اور وزیراعظم عمران خان عید الفطر کے موقع پر بھی نہتے کشمیریوں کو نہ بھولے ٹویچر پیغام میں اہل کشمیر کو سلام پیش کیا کہا کہ معصوم کشمیری قابض بھارتی افواج کی بربریت کا جمع مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں غیر انسانی محاصرے کے دوران سبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہنے پر اہل کشمیر کو ہمارا سلام کراچے کے مختلف علاقوں میں نمازیں عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات منقد ہوئے شہریوں نے سماجی فاصلے کا بھی خیال نہ رکھا گورنر سندھے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ گورنر ہاؤس کے لان میں عید کی نماز آدھا کی خوشی دعلم کی ریپورٹ دیکھئے کراچے میں نماز عید کے اجتماعات کے دوران شہریوں نے کرونا وائرس کے پہلاو کو روکنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ رکھا نماز عید کے بعد بھی ہاتھ ملائے اور گلے مل کر عید کی مبارک بات دیتے رہے ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی عید الفضر کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے سب سے پہلا اجتماع سبیل والی مسجد گروہ مندر پر ہوا جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید آدھا کی ادھر گورنر سندھ عمران اسمائل نے نماز عید گورنر ہاؤس کے لان میں آدھا کی جہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا بھرپور خیال رکھا گیا شہریوں نے نماز عید کے بعد ملک کی سلامتی کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے اور سانے مارڈل کالونی میں شہید ہونے والے افراد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر یاسر حسین کے ساتھ خرشید علم ساما کراچی ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی فرزندانی توحید نے عید الفطر کی نماز ادا کی سب سے بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے جاری کیے گئے ایسو فیس پر عمل درامت بھی ہوا اور کہیں خلاف فرضیاں بھی ہوئیں لاہور سے شاہید حسین کی ریپورٹ دیکھئے لاہور میں نماز عید کے کئی چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے لوگوں نے مساجد اور عید گاہوں میں نماز عید ادا کی جن میں بچے اور بزرگ بھی نظر آئے بادشاہی مسجد میں نماز کا سب سے بڑا اجتماع ہوا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اللہ اکبر وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے نماز عید وزیراعلا آفس میں جبکہ پنجاب کے گورنر چودری سرور نے نماز گورنر ہاؤس میں ادا کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنی رہائش کا مارڈل ٹاؤن میں نماز عید الفطر ادا کی پچھلے سالوں کے برقس مسجد میں کئی جگوں پر صفے نہیں بچھائی گئیں نمازیوں سے ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہونے کی تلقین بھی کی گئی لیکن کئی جگوں پر ایس او پیز کی خلاف ورزی بھی ہوتی رہی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے عید ملتے بھی نظر آئے عید کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے کیمرابین علی مجتبہ کے ساتھ شاہد حسین سما لہور اور اس بار بھی عید کے چاند پر مفتی منیب اور فواد شہدری کے درمیان نوک جھوک جاری رہی مفتی صاحب نے وزیراعظم سے فواد شہدری کو چاند کے معاملات پر دخل اندازی سے روکنے کا مطالبہ کر دیا جواب میں وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی سے مفتی منیب کو عید کی مبارک بات دی نیا چاند پرانا جھگڑا وفاتی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد شہدری مسلسل کہہ رہے تھے کہ عید کا چاند پیدا ہو چکا ہے انتیس رمضان کو نظر آئے گا اور وہ آ بھی گیا شیئرمن رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے عید کے چاند کا اعلان کرتے ہوئے فواد شہدری کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا فواد شہدری کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم شریعت کے پابند ہیں فواد شہدری نے پچھلے معینہ میں بتایا تھا ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا فواد شہدری کو مداخلت فی الدین نہیں کرنی چاہیے اور وزیراعظم پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مداخلت فی الدین سے روکیں مفتی منیب نے فواد شہدری کو اپنی وزارت تک محدود رہنے کا مشورہ بھی دیا معلوم نہیں ہے کہ حکومت میں کیا مسائل ہے کابینہ کے کسی کا رخ مشرق کو کسی کا مغرب کو کسی کا شمال کسی کا جنوب کو فواد شہدری پر پابندی لگنی چاہیے کہ اپنی وزارت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں چاند نظر آنے پر فواد شہدری نے رویت حلال کمیٹی کے ارکان کو ٹویٹر پر مبارک بات دی لیکن مفتی منیب الرحمان کا نام لکھنا نہیں بھولے لکھا طویل عرصے بعد پاکستان اور عالم اسلام میں ایک ہی دن عید منائی جا رہی ہے اللہ کا شکر ہے جس نے سرخ روح کیا اور فواد شہدری کا عید آج ہونے کا اعلان ٹویٹر پر بھی موضوع بحث بنا رہا کسی نے فواد شہدری کی حمایت کی تو کوئی مفتی منیب الرحمان کے ساتھ نظر آیا فواد شہدری نے چوبیس مئی کو عید ہونے کا اعلان کیا تو جلد ہی ان کا نام ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہو گیا سارفین ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں لوگ عید کے چاند کی رویق کو فواد شہدری اور مفتی منیب کے درمیان مقابلہ قرار دینے لگے اسفن یار نے فواد شہدری کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے وقار بٹنے بھی لکھا کہ اسلام کے سنہری دور میں سائنس کا روز مرہ زندگی میں استعمال عام تھا اب بھی ایسا ہونا چاہیے سائنٹیفک طریقے صرف کر دیں تو اس کو نظر آنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے بہت سے سارفین مفتی منیب کے حامی بھی نظر ہے فیض صدیقی نے فواد شہدری کو مشورہ دیا کہ وہ مذہبی معاملات سے دور رہے وقار عزیز نے بھی حدیث شیر کی جس میں کہا گیا ہے کہ رمضان چاند دیکھ کر شروع اور ختم کیا جائے میتھی عید پر جہاں شہری اپنوں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں وہیں خواتین عرقین پنجاب اسمبلی بھی ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہی ہیں دانیال عمر اس وقت عظمہ کاردار کے گھر پر موجود ہیں دانیال خواتین عرقین پنجاب اسمبلی اس بار عید کیسے منا رہی ہیں جب ایک کوئی میتھی عید پر جس طرح سب ہی لوگ اپنے پیاروں سے ملاقات کے لیے ان کے گھروں پر جا رہے ہیں جا کے کھانوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں اسی طرح ہمارے سیاستدان بھی ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہیں لیکن یہ عید اس دفعہ کس طرح سے ان کے لیے مختلف ہے ہم اس وقت موجود ہیں ایم پی اے عزمہ کاردار صاحبہ کے گھر پر اور انہی سے جان لیتے ہیں کہ وہ اس دفعہ عید کس طرح سے منا رہی ہیں کن کے ساتھ منا رہی ہیں مام یہ عید کس طرح سے مختلف ہے آپ کے لیے بہت مختلف ہے نوملی ہمارے گھر میں عید لنچ ہوتا تھا اور تقریباً پچاس سو بندہ تو ہر عید پر جمع ہوتا تھا لیکن اس دعا ہم نے سوچا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اپنی سب آتیں بدلیں سب روٹین سب فیملی کسٹم بدلیں اور یہاں پہ ہم نے علیدہ علیدہ جا کے کچھ میری فرینڈز آئیوں ہیں کچھ ہماری ریلیٹیوز آئے میں ہیں ان کے ساتھ وہ اتیاتی تدابیر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم لوگ سارے مل رہے ہیں تاکہ اپنوں کو بھی اور اپنے پیاروں کو سب کو محفوظ رکھیں عزمہ کاردہ صاحبہ جنہوں نے اپنے گھر پر آج دعوت دی ہے اپنی کلیگ کو سارے سوہیل صاحبہ بھی آپ پر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں مہم آپ دعوت پہ آئی ہیں عزمہ کاردہ صاحبہ گھر تو عید کس طرح سے مختلف تھی انہوں نے اس دفعہ عید ملی ہے آپ کو بکل ہم نے انہوں نے سوشل ڈسٹنس منٹین کرتے ہوئے ہم عید ملے وہ جو ایک شیر تھا نا کہ عید کا دن ہے گلے آگ کے مل رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے وہ دستور چینج ہو گیا دلوں میں تکلیف تو ہے کہ جس طرح ایک خلوص اور پیار کا تبادلہ ہوتا تھا لیکن مشکل وقت جب آتا ہے تو ہمیں ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کیسے جینا جس طرح کہ سیاستدان یہ دونوں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں پراپرلی سوشل ڈسٹنس کا خیار رکھا ہوا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ عید پر اپنے پیاروں سے بھرپور طریقے سے ملیں لیکن تھوڑا سا سوشل ڈسٹنس رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو پراپرلی ساپ کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے اور فیصل آباد میں عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لئے لذیذ پکوان تیار کیے جا رہے ہیں نمازیں عید کے بعد گھروں میں فرمائشی کھانوں کا دور شروع ہو گیا ہے فیصل آبادیوں کی کیا کیا فرمائشیں ہیں جانتے عبداللہ حضر جی عبداللہ حضر بتائیے گا تو کیا کیا پکوان تیار کیے جا رہے ہیں جب الکل میٹھی عید ہے اور میٹھی عید پر پکوان بھی کچھ میٹھے ہی ہوتے ہیں لیکن میٹھے کے ساتھ سا کچھ نمکین بھی ہو جائے تو عید کا مزا دوبالہ ہو جاتا ہے تو فیصل آبادیوں نے عید کی نماز کے بعد سے فرمائشی پروگرام شروع کر دیا ہے پہلے سے تو ٹیبل سجا ہوا تھا شیر خرمہ بھی تھا چنا چاٹ بھی تھی مٹھائی بھی تھی لیکن کچھن کے اندر بھی تیاریاں جاری ہیں خواتین جو ہیں وہ صبح سے کچھن کے اندر ہی ہیں کیا کچھ بن رہا ہے شام کی کیا پلیننگ چل رہی ہے خواتین سے پوچھ لیتے ہیں کہ کچھن کے اندر وہ کیا بنا رہی ہیں کیا تیاریاں چل رہی ہیں خوشبو جو ہے وہ بریانی کی بھی آرہی ہے کوفتوں کی بھی آرہی ہے تو پوچھ لیتے ہیں کہ کس طرح کی تیاریاں ہیں اور مزید کون کون سی فرمائشی آرہی ہیں سب سے کون کون سی فرمائشی آرہی ہیں میٹھے میں کیا بنایا اور اب نمکین میں کیا بنا رہی ہیں میٹھے میں شیر خورمہ بنایا اور انمکین میں بریانی بن رہی ہے اور کوفتے بن رہے ہیں تو سب سے کتنی فرمایشیں آ چکے ہیں شام کی کیا پلیننگ ہے شام کی تو فیلحال ابھی کوئی پتہ نہیں ہے اب کی فرے ان کی پوری کر لیا ہے تو خواتین کا دن سارا عید کا کچن میں ہی گزر جاتا ہے کام میں ہاں جی صبح سے لگے میں خواتین کا سارا دن جو ہے وہ کچن کے اندر گزر جاتا ہے شام کی پلیننگ بھی چل رہی ہے کہ کیا بنے گا ابھی بریانی کی فرمایش بھی گیا ہے کوفتوں کی فرمایش بھی گیا ہے میٹھے کے اندر تو چاند رات کو ہی ساری پلیننگ ہو جاتی گیا ہے سب کھانے بن جاتے ہیں اور ابھی مرد حضرات باہر بیٹھے ہیں اور خوب مزے مزے کے کھانے کی کچھ بیوں سے لطفندوز ہو رہے ہیں اور کچھ دیر میں کھانے سے بھی لطفندوز ہوں گے ٹیبل سجا ہے کچھ دیر میں کھانا بھی ہوگا اور عید کے مزے وہ اپنوں کے سنگی اچھے لگتے ہیں اور ملتان میں عید الفیتر پر بچوں نے احتیاطی تدابیر اپنانے کے ساتھ بھاری عیدی وصول کرنے کی بھی ٹھان لی ہے مزید جانتے ہیں آمر اقبال کی ریپورٹ میں ملتان میں چھوٹی دنیا نے عیدی وصولی کے لیے بیٹھک لگا لی ولید اور اس کے دوستوں نے عیدی اکٹھی کرنے کے لیے مکمل پلیننگ تیار کر لی ہے مامو چاچو کوئی بھی عیدی دیے بغیر بچ نہیں پائے گا ہم چاچو سے مامو سے سب سے عیدی لے گے لیکن ہم گریبوں میں بار دے گے کرونا ویرس کے باعث بچوں نے عید پر سینٹائزر استعمال کرنے ماسک لازمی پہننے اور کسی سے گلے نہ ملنے کا بھی عہد کیا ہے بچوں کی عید تو بچوں کی ہوتی ہے کیونکہ اب کی بار حالات اس طرح کے ہیں نہ پارکس میں لے کے جا سکتے نہ کہیں ہوتلز میں لے کے جا سکتے یہ بچوں کو عیدی دیے دیا ننھے بچوں نے تحییہ کر رکھا ہے کہ اس دفعہ عیدی سے کٹھے ہونے والے تمام پیسے ضرورت مند افراد میں تقسیم کریں گے کیمرمین ادنان سیال کے ساتھ آمیر اقبال سما ملتان اور بچوں کی عید عیدی بغیر ادھوری ہے کرونا وائرس کی وبا میں بھی بچوں نے والدین سے خوب عیدی بٹو رہی ہے دیکھتے ہیں پشاور سے سجاد حیدر کی رپورٹ میں عید کی نماز کے بعد بچوں نے گھر پہنچتے ہی والدین سے عیدی لینا شروع کر دی کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے والدین نے بھی اتیاطی تدبیر کے ساتھ بچوں میں عیدی تقسیم کی ہم نے اپنے ساتھ سینٹائزر بھی رکھا ہے تو جو بھی بچہ آتا ہے یہاں پہ تو پہلے ان کے ہاتھ سینٹائز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو عیدی دیتے ہیں کیونکہ ابھی جو پینڈیمک آیا بچوں نے کرونا وائرس کے باعث پارک اور تفریحی مقامات بند ہونے پر افسوس کا اظہار کیا والدین نے بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کے ساتھ ان کو کرونا سے بچاؤں کی اگاہی بھی دی کیمروین کامران خان کے ساتھ سجاد حیدر سما عشاہوہ لاہور کے چڑیا گھر میں سب سے زیادہ رش عید الفطر کے موقع پر ہوتا ہے مگر لاکڈاؤن کے سبب اس مرتبہ چڑیا گھر کی رونقے ماند ہیں عید پر بندش کی وجہ سے چڑیا گھر انتظامیہ کو ستر لاکھ سے زائد کا نقصان ہوا ہے مزید جانتے ہیں تہمینہ احمد کی ریپورٹ میں اب بندر کی شرارتے دیکھنے والا کوئی ہے نہ ہی بھالو سے کھیلنے والا میاں مٹھو کی باتوں کا جواب بھی کوئی نہیں دے رہا دو ماں سے سنسان پڑا لاہور کا چڑیا گھر عید پر بھی بند ہے اپنی اٹھ کھیلیوں سے بچوں کو محسوس کرنے والے جانور بھی ان کے بغیر ہی عید گزار رہی ہیں بے رونق تپریگاں میں اب صرف پرندوں کی آوازیں ہی سنائی دے رہی ہیں چڑیا گھر کو سب سے زیادہ کمائی چھوٹی عید کے چھوٹیوں میں ہوتی ہے جہاں اوسطن 20 لاکھ لوگوں کی آمد سے 70 لاکھ روپے سے زیادہ آمدن ہو جایا کرتی تھی تمام جو زرائے ہمارے آمدنی کے ہیں وہ اس وقت وہ زیرو ہیں اور ہم اپنی جو سیوینگ ہمارے پاس کچھ موجود ہے اسی سے اپنا جو ہےنا اس وقت جو ہےنا وہ خرد چلا رہے ہیں چڑیا گھر کی کینٹینز اور فری ایریا بھی دو ماہ سے بند پڑی ہیں اس بار کی عید چڑیا گھر کی سیر کے بغیر تھوڑی سی ادھوری تو محسوس ہوگی مگر عالمی وبا کے اس طور میں سماجی فاصلہ رکھنے کا قانون برقرار رکھنا بھی ضروری ہے کیمرمن علی مجتبہ کے ساتھ تحمیر احمد سمال اہور عید آگئی مگر اس بار کراچے کے تفریحی مقامات بند ہیں عوام کیا محسوس کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں خرشی دعلم اس ریپورٹ میں عید آگئی مگر 18 مارچ سے بند تفریحی مقامات نہ کھل سکے سی ویو ہو سفاری پار یا چڑیا گھر سب ویران ہیں عید کے موقع پر جہاں ہزاروں افراد ہوا کرتے تھے وہاں آج صرف سنناٹا ہے ہم معلوم کریں گے ڈائریکٹر پارکس اور عوام سے کہ عید کے موقع پر وہ خود کیسا محسوس کرتے ہیں سب جگہ بندی ہیں سی ویو بندے سفاری پارک بندے جائے تو جائے کہ عید کا سیزن ہے عید میں سب کچھ بن کیا ہوا حکومت نے لوگ ڈاؤن لگایا ہوا ہے گم نے پننے کہا جائیں گر میں بیٹیں گے اپنے بس اور کھائیں آئیں گے سیزاروں میں چلے جائیں گے کوئی ایسی جگہ نہیں جو کھلی ہو کرونا وائرس کی وجہ سے اس لئے ہم آج عیدی ساملنے ہماری جو شوپنگ ہے یہ عید کا سماع ہے ہمارا ظاہر ہے عید پر ایک سماع بندہ ہوتا ہے یہاں پر کراچی زو کے اندر پانچ سے آٹھ ہزار کے قریب کی ہو رہی ہوتی ہے تو اتنے سناٹا اور اتنا خاموشی جو ہے یہ میں تو کم اس کم پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں لیکن چونکہ یہ مجبوری ہے یہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ گارمنٹ کی طرف سے ادایات ہیں اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ جس وقت بھی یہ لوگ ڈاؤن ختم ہو تو پبلک کے لیے ایک بہترین تفریق کا مقام جو ہے دوبارہ سے اس کو ری اپن کیا جائے وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے کرونا ویرس سے پیدا ہونے والے یہ ہنگامی ایام بھی جلد گزر جائیں گے اور کراچی کے تفریحی مقامات کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو جائیں گی کیمرمن کامران الدین کے ساتھ خرشید عالم ساما کراچی کرونا اور لوگ ڈاؤن نے ایڈ شاپنگ پر تو منفی اثرات دالے لیکن جن لوگوں نے خریداری کی انہوں نے کیا فیشن اپنایا جانتے ہیں اسلامباد سے ارحم خان کی ریپورٹ میں کرونا دور کی نئی عید ماسک لازم گلاب ضروری سنیٹائزیشن نہ گزیر ایسی میں اسلامباد کے مردوں کے فیشن لشکارے کیا ہیں فیشن ڈیزائنر کو سب پتا ہے خواتین کے فیشن میں ہمیشہ کی طرح رنگوں اور ڈیزائنز کی بہار ہے کرسٹل ورک آج کل بہتی ہیں کرسٹل ورک کے ساتھ ہماری بیڈڈ ورک پہ فلورل میکسیز ہیں جس پہ ہم لوگ ڈیفرنٹ کٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آج کل تو کلائنٹس یہ بھی جاتی ہیں کہ ہماری میکسیز اور فروکس کراچی اور لاہور میں تو لوگوں نے پہناموں کے ساتھ میچنگ فیس ماسک کی بھی ڈیماند کی لیکن اسلامباد والوں نے ایسا کوئی مطالبن نہیں کیا اسلامباد پہ لوگوں کا اسلامبادیوں نے ہمیشہ کی طرح اس اید پر بھی فیشن میں نفاست اور انفرادیت کو اولین ترجیح رکھا اسلامباد کی خواتین ہو یا مرد ان کے رنگوں کا انتخاب تو جدہ جدہ ہے لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ ملبوسات پر کام لازمی ہو کامرمن محمد نواز کے ساتھ ارحم خان سما اسلامباد آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں ہم پر فرض ہے کہ مرز کا مقابلہ کریں تیارہ سانحے کا جو بھی قصوروار ہوا سزا سے نہیں بچے گا لال حویلی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ چینی کے بعد آٹے والوں کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے شہباز شریف کا نام لیے بغیر بولے ناب میں پیش ہو جائیں کیونکہ یہ وقت سافٹ ویر تبدیل کرنے کا نہیں لوگوں نے بھی ٹرینوں میں جس طرح 50% پیسنجرز پر ہم نے ایک ایک کوچ رات کو اور لگا دی تھی لیکن ایس او پی پر ہم نے فرق نہیں آنے دیا لاکہ سموزی مرض کا مل کر مقابلہ کریں 31 تاریخ تک کسی طرح چلے گی اگر ضرورت پیش آئی تو ایک دو ٹرینیں بڑھا دیں گے تمزان کا ایک مہینہ تھا اس سے اللہ نے بخیر و آفیت ہمیں نکال لی ہے اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم اور ذمہ داری سے اس مرض کا مقابلہ کریں اور اس مرض کے لیے احتیاطی تدابیر استعمال تیارہ بھی اللہ کا مسئلہ ایسا اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے اور تیارے میں تین ماہ کا سرور صاحب نے ٹائم دیا ہے جو اس میں لوگ سزا وار پائے گئے ان کو سزا دی جائے گی چینی پہ فرنزک رپورٹ آ گئی ہے اور اب آٹے پہ آنے والی ہے میں جو خبر دے رہا ہوں عید کے دن جو تھوڑی نرم سی خبر ہے پرائیم منسٹر نے ہدایت کر دی ہے کہ آٹے کی رپورٹ بھی فل فور سبمٹ کی گئی ہے میرا دوست خطرے میں 31 جولائی سے پہلے پہلے بہت ساری گرفتاریاں ہو سکتے کوئی مشرہ نہیں دوں گا پیش ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا بادر ہوں سافٹ ویئر بدلنے کا اب ٹائم نہیں اس بلٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما